اس تیغام کو لے کر ساری دنیا میں پھرنا یہ اس محنت کی انتہا ہے ہم غیر قوموں کو دعوت دینے کی خابل نہیں ہیں اس وقت کہ ان کے خلاف ہم تلوار اٹھائیں اٹھائیں گے جب وقت آئے گا جب ایک ہمارے پاس ماحول ہوگا ہم ان کو دکھائیں گے کونو مثلنا عطا یا کونو مثلنا ہل سلی کا قول منتا ہے کہ ان کو کہوں کہ ہمارے جیسے بن جاؤں تو آپ ان کو کیا کہیں گے ہمارے جیسے بن جاؤں کہہ سکتے ہیں ہمارے جیسے بن جاؤں تو کس بات پر تلوار اٹھائیں کل کوئی بنیاد تو ان کو دیں میں بن لے دیش سیارہ تھا پکستان اجتماع میں شکت کر ایک دچ میرے ساتھ بٹھو گا میں نے سوچا اس کو دعوت دوں پھر مجھے کہا لے مجھے انگریزی تو بھول گئے اس کو دعوت کیا دوں کہی راستے میں اٹھا گیا تو پھر ایک گھنٹہ تو میں بولا ہی نہیں پھر میں نے کہا یہ بھئی یہ تو خیانت ہوگی کل قیامت کو پوچھ لے تو بھر مجھے جواب دو جانا پڑے گا تو لہذا میں کچھ نہ کچھ تو کہوں شاید اللہ تعالیٰ کچھ دو جار شاید انگریزی لوٹ جائے تو میں نے حمد کر کے ایک گھنٹے کے بعد اس سے نا تھوڑا تھوڑا ابا شروع کی تو آہستہ 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 وہ الفاظ آنا شروع ہوئے آتے گئے آتے گئے آتے گئے تو میں ایک گھنٹہ میں نے اس سے انگلش میں بات کی سال ہوگے چھوڑے لیکن ساتھ کی ساتھ ویکیبلری کا ملکہ میرے ذہن کی تختیف اُبھر آئی تو میں نے اس کو بڑا متاثر ہوا بہت متاثر کرمین میں کہیں میرے بات آگئی کہ شراب حرام ہے تو وہ ایک دم کہنے گا ہاں حرام ہے حرام ہے وہ بڑا تاجر تھا میرے اس کا سفر کراچی سے فیصلباد تک بھی کٹھے ہوا یہاں سے مال لینے آرہا تھا وہ گارمنٹس کا تاروباری تھا کوئی سور پوریس سے مال لیتا تھا برے صغیر سے مال لیتا تھا کہنے گا میں تو دنیا میں پھرتا ہوں سب سے جہترین شراب کراچی میں آ کے پیتا ہوں کراچی یزی شراب میں کہیں نہیں پیتا ہوں تو یہاں آ کے ہمارے دعوت کے دروازے بند ہو جاتا ہم ان کو کیسے دعوت تو سیکھنے کا تربیت کے نظم بنانے کیلئے یہ ایک ترتیب ہے چالیس دن دو چار مہینے دو اور چلہ ایسا کوئی بے ثبوتہ بھی کوئی نہیں چالیس کے لفظ کو کوئی خصوصیت ہے آدم علیہ السلام کا پتلہ بنا چالیس سال پڑا رہا روح نہیں ڈالی چالیس سال کے بعد روح ڈالی زمین پہ اتارا چالیس سال کے بعد توبہ قبول کی یہ پہلا چلے کا ثبوت تو آدم علیہ السلام سے ملتا ہے دوسرے چلے کا ثبوت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے وہ تو چالیس سال تھے نا یہ چالیس دن آگ کے ڈھیر پہ بیٹھے رہے چالیس دن کے بعد آگ بجھی پورے چالیس دن دوسرے چلے کا ثبوت موسیٰ علیہ السلام سے ملتا ہے کوئی تور پہ اللہ تعالی نے بلایا تتمہ لہو میکات ربیہی اربعین لیلہ یہ تو قرآن میں آتا ہے چالیس دن کوئی تور پہ رہے چالیس دن چالیس راتیں اور روزہ رکھا کیسا آج سیریخائی چلے کے بعد افتاری تھی پورے چلے کا روزہ پورے چلے کا روزہ اور پھر تورات ملی تیسرا چلہ یونس علیہ السلام کے ملتا فلتا کمہ حلقود مچھلی میں جو نگلا تو چالیس دن مچھلی کے پیٹھ میں رہے ثبوت اپنی جگہ پہ موجود ہے تو چونکہ ایک نظم الاوقات بنانا تھا تربیت کا تو اس کو لیا جس کی تائید قرآن سے ہوتی چالیس دن چالیس دن نطفہ چالیس دن ملغہ چالیس دن میں روح پڑتی ہے ایک سو دیس دن چلہ 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 تین پروسس میں جا کر روح پڑتی ہے اس میں بھی چالیس دن کا ایک پروسس ہے پھر دوسرے چالیس کا ایک ہے پھر تیسرے چالیس کا ایک ہے پھر اللہ روح ڈالتا ہے انسانی تخلیق میں بھی چلے کو کوئی خاص اثر ہے اور انسانی تربیت میں بھی چلے کو کوئی خاص اثر ہے اور حدیث سے صحیح ہے جس نے چالیس دن تکبیر اولا کے نماز پڑھی تو نفاق سے بھی پاک ہو گیا جہنم سے بھی پاک ہو گیا ایک درام میں حرم شریف میں بڑھا تھا تو شیف ابو بکر الجزائری بہت بڑے عالم ہیں ہجاب کے ہیں الجزائر کے لیکن مقین ہیں اور ان کا درس پچھلے کوئی بیس پچھل سال سے چل رہا ہے حرم شریف میں تبلیغ کے بہت بڑے معید یعنی ہم ہی حالانکہ وہاں تبلیغ کا کام ممنوع ہے کوئی بھی تحریک ماں ممنوع ہے تو میں ان کے حرم بیٹھا تھا درس میں جو ایک مسئلہ آیا ایک چٹ آئی کہ یہ چالیس نمازیں مسجد نبوی کی اس کا کیا حکم ہے وہ لوگ اس کو حج سے جوڑ دیتے ہیں حج بجاتے ہیں چالیس نمازیں پڑھنے تو انہوں نے اس کا جواب دیا ہے کہ ان چالیس نمازوں کا حج کے ساتھ کوئی تعلق کوئی نہیں ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ مسجد نبوی میں جو چالیس نمازیں ایسے پڑھے کہ اس کی کوئی نماز پوت نہ ہو قضا نہ ہو تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ کے رسول کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے اور یہ حدیث ضعیف ہے اور صحیح حدیث دوسری ہے کہ جو چالیس دن تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کو نفاق اور جہنم سے صاف ہونے کا پروانہ مل جاتا ہے یہ حدیث بیان کر کے کہنے لگے یہی حدیث تبلیغی جماعت والوں کا بھی مستدل ہے ان کی دلیل ہے چلہ لگوانے کے لئے تو وہ بھی اسی حدیث سے کہتے ہیں چلہ لگاؤ تو چھٹیوں میں آپ وقت لگائیں اور جو مقام آرہتے ہوئے رہتے ہوئے جیسے روزانہ کھاتے ہیں روزانہ پیتے ہیں روزانہ سوتے ہیں روزانہ ایمان کے تذکرے کریں رب بکف قدر روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تلاش کر کر اس کو پر عمل کرنے کی محنت کریں نماز کو اپنے وقت پر پڑھیں با جماعت پڑھیں چاہے انتہان ہو رہا ہو اور چاہے کوئی انتہائی مصروف ہوں آپ سوائے عذر شرعی کے بیمار ہو گئے تکلیف ہو گئے ٹھیک ہے لیکن اگر صرف یہ کہ انتہان دھر پہ ہے تو نماز کی چھٹی یا کمرے میں پڑھ لی تو یہ نہیں نماز مسجد میں آگے ادا کی جائے اور مسجد میں روزانہ وقت دیا جائے اور دوستوں کو ایمان یقین آخرت کی دعوت دینے کا قرآن کی تلاوت کے لیے وقت مقرر کریں اللہ پاکی بکر کے لیے وقت مقرر کریں اور بھئی مہینے میں تین دن اگر آپ کو چھٹیاں مسلسل مل جائیں تو مہینے میں تین دن لگا لیں ہم ناغہ کرنے کو نہیں کہتے ناغہ کرنے کو نہیں کہتے لیکن اگر چھٹیاں مل جائیں تو ضرور وقت لگائیں جمرات کو بلال مسجد میں جائیں اس ماحول میں آتے رہیں بات سنتے رہیں اتنا استا استا کیا دیکھیں گے کہ سارا کھیتی لہ لہا جائے گا اور یہ کھیتی ہری بھری ہو جائے گی پھر اور بھی اس سے نفع اٹھائیں گے اوروں کے لیے بھی آپ ہدایت کا ذریعہ بنیں گے اوروں کے لیے بھی آپ خیر کا ذریعہ بنیں گے اور محبت میں کھیلنے اور کھیلانے کا ذریعہ بنیں گے تو یہ چونکہ ایک نظام میں محنت ہے اس لیے مکتب ہے وقت آپ لگا لیں محبت میں کھیلنے کا ذریعہ بنیں گے